بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس مرتبہ بھی میں کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے کراچی کا بہت بڑا سٹاک مارکیٹ ہے یہاں پہ کس قسم کی سرمایہ کاری ہوتی ہے کیسے یہاں پر انویسٹ کیا جاتا ہے کیسے یہاں پر شیئر خریدے جاتے ہیں کمپنیوں کے اور کیسے آپ یہاں پہ اپنا پیسہ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی یا سٹاک ایکسچینج میں اتنا کاروبار ہوا یہ ساری چیزیں ہم سمجھیں گے یہاں پر ڈیلر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین مجید صاحب یاسین صاحب ایک عام آدمی کی سمجھ کے لیے اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک سٹاک ایکسچینج کا کردار بیسیکلی ہوتا کیا ہے یہاں پہ آپ جب مختلف کمپنیوں کے شیر خریدتے ہیں تو وہ کمپنیاں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کمپنیاں اپنا شیر کیوں بیچتی ہیں اصل میں لوگوں کے پاس دوسرے شیر وغیرہ بھی اتنے ہوتے ہیں اور جب مارکٹ اس وقت ریش جو کری ہے نا تقریباً 6-7 مہینے کے اندر تو ان شیروں کے ریٹ بہت زیادہ نیچی آگئے ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں سٹاک ایسچینج میں انویسمنٹ کرنے کا وقت ہے ایک تو ڈالر وغیرہ ہمارا اتنا اوپر آ گیا انفلیشن ریٹ ہمارا اتنا بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے مارکٹ اس وقت ریش کر گئی ہے بلکل بہت زیادہ اور تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جیسے یہ مہین کا اند ختم ہوگا جون سے مارکٹ انشاءاللہ بہتر آنے شروع ہو جائے گی اور اچھے شیروں میں انویسمنٹ کیا جائے جس میں ڈیویلینڈ وغیرہ آتے رہے ہیں جون کلوزنگ کے وغیرہ کے شیر اچھے جو شیر ہیں انویسمنٹ والے اس میں انویسمنٹ وغیرہ کیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن مارکٹ اگر اسٹیبل کر گیا تو بہت اچھا ریٹان آ جائے گا اگر فریش انویسمنٹ انویسٹر اگر اس وقت آیا مارکٹ کے اندر اچھا یہ آم آدمی کیسے شیر خرید سکتا ہے کسی بھی کمپنی اس کے لئے اکاؤنٹ وغیرہ کھلوانا پڑتا ہے آفیسز وغیرہ ہیں اس وہاں پہ سب اکاؤنٹ وغیرہ جینین طریقے سے اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے ڈیلر کے پاس تو پھر وہاں سے جب اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اس میں کی وائی سی وغیرہ فارم وغیرہ ساری چیزیں پروائیڈ کر کے اکاؤنٹ کھل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد شیر پرچیز وغیرہ کر سکتے ہیں کم سے کم کتنی سرمایہ کاری کی جاتا ہے جس کے جتنی طاقت دو پانچ لگ دس لگ پچاس لگ جس کے جتنی طاقت ہر آدمی کا اپنا لیول ہے اس حساب سے کام کر سکتا ہے اچھا بروکر یا جو ڈیلر ہے وہ رہنمائی کرتا ہے ایک انویسٹر کی آج کل سب چیز آگئی ہر چیز آتا ہے کونسی کمپنی کپ کلوزنگ پر کتنا ریزرڈ کیا آناؤنسمنٹ آتا ہے جو اچھے اچھے شیئر ہیں اس میں انویسٹر کی جائے اچھا نیٹ کے ذریعے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے بھی یہ رہنمائی حاصل کی جا سکتے ہیں بلکل آج کل ہر چیز آگئی یوٹیوب وغیرہ کے اندر نیٹ کے اندر باقی کوٹیشن وغیرہ بھی اتنی آگئی ہیں اس میں آپ ہر اچھے شیئر پرچیز کر سکتے ہیں جو جون کلوزنگ میں جن کے ڈیورینڈ اچھے آئے ہیں دو مہینہ تین مہینہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو اس کو ریٹن بہت زیادہ اچھا آئے گا دوسری مارکٹوں کی نسبت سے اس مارکٹ میں بہت زیادہ اچھا ریٹن آئے گا لیکن رکھنے پڑیں گے تھوڑے ٹائم کیلیشن یہ جو آپ بار بار حالات کا ذکر کر رہے ہیں حالات سے مراد آپ کی سیاسی حالات ہیں سیاسی حالات بھی سیاسی حالات ذرا تھوڑے اچھے ہو جائیں گے ڈالر ایک مرتبہ اسٹیبل ہو جائے یہاں ڈالر رکھنے کا لام لی لے رہا انفلیشن ریٹ ہمارے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں یہ تھوڑا ایک مرتبہ نئی گورنمنٹ جو بھی آکے ایک مرتبہ حالات ذرا اسٹیبل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سٹاک بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا اچھا جب سیاسی تبدیل ہی آئی عمران خان صاحب وزیراعظم نہیں رہے شہباز شریف صاحب آئے تو سٹاک جو مارکٹ ہے اس پر کیا اثر پڑا بلکل یہ اصل میں دوسرے جو کاروبار وغیرہ ہیں دوسرے جو جتنے بھی کاروبار ہیں اس سے مارکٹ میں اتنا فرق نہیں پڑتا سب سے زیادہ حالات خراب ہو دھما کے ہو یہ کوئی دوسری خراب نہیں ہو دے اس کا سب سے زیادہ جو فرق پڑتا ہے سب سے پہلا وہ سٹاک مارکٹ کو پڑتا ہے اور اگر نہ نہ کریں کوئی بیٹ ڈیوز آتی ہے دوسرے دن صبح صبح سب سے پہلے سٹاک مارکٹ کریش کرتا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے آپ نے جو ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ سبر کرنے کا کہا ہے یہ موجودہ جو حالات ہیں غیر یقینی کے حالات ہیں بلکل یہ مجھے لگتا ہے کچھ اصل میں میڈیا کے اندر بھی کچھ اتنا زیادہ پینک پھیلا دیا ہے کہ ڈیفولٹر وغیرہ ہے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ڈیفولٹ کر جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وقتی تھوڑی تکلیف ہے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تکلیف ہے ایسا بھی نہیں ہے ڈالر ہمارا دو سو روئے تک پہنچ گیا ہے انفلیشن حد سے زیادہ بڑھ گیا ہمارا لیکن تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ آئیس سے ایسا کر کے سب سیٹل کر جائے گا لیکن شیئر لے کے فورا نہیں بڑھیں گے لیکن تھوڑے رکھنے پڑیں گے تھوڑے ٹائم کے لئے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے وہ گھبرائے ہوئے ہیں یا وہ غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے کانفیڈنس بلکل بیٹھ گیا ہے جتنے بھی انویسٹر آتے ہیں ایک شیئر آٹھ روپے میں شیئر پچیس کرتا ہے دوسر دن پھر ساڑے چاہ سات روپے ہو جاتی ہے وہ گھبرا کے شیئر بیٹھ دیتا ہے فوراں فوراں لیکن اس وقت فورنڈر بائنگ بھی ختم ہو گئی ہے تو شیئر لے کے تھوڑا رکھنا پڑے گا اچھے شیئر جہاں پہ ہم کڑے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس جگہ کو اس جگہ ٹریڈنگ ہال اچھا ٹریڈنگ ہال یہ جو بورڈ ہمیں نظر آ رہا ہے اس پہ کیا مطبعہ اس میں پتا چلتا ہے جو شیئر ہولڈر ہیں ان کی رہنمائی کے لئے یا ان کی معلومات کے لئے بس میں کمپنیز کے نیم لکھے ہوئے ہیں ہائی لو لکھے ہوئے ہیں اور کرنڈڈر کے لکھے ہوئے ہیں اس طریقے سے کیٹس وغیرہ بھی دیئے ہوئے ہیں ٹریڈنگ ہال کے اندر آفیسز میں سارے کیٹس دیئے ہوئے ہیں آج کل تو آن لائن سسٹم بھی آ گیا ہے ہر چیز آپ گھر میں بیٹھ کے دیش سکتا ہو کون سی کمپنی کا کیا ہائی مارا ہے کون سی کمپنی کا کیا لو مارا ہے جون کلوزنگ پہ کیا ریزلٹ کون سی کمپنی کے کتنے اچھے ڈیویڈنڈ والے ریزلٹ آتے ہیں اس میں میں تو سمجھتا ہوں جو سب سے اچھے کمپنی والے شیئر ہیں جو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں اگر کسی کو گھوراڈ بھی ہے تو وہ اچھے شیئر لے کے رکھے ہیں جس میں آئل کے شیئر ہوگے اچھے اچھے شیئر جو ڈیویڈنڈ آتے رہتے ہیں ہر تین تین چار چار روینے میں وہ شیئر لے رکھے اللہ نہ کرے کچھ مارکٹ میں انسٹین ہو بھی جائے تو ان کو ان شیئروں میں فرق نہیں پڑنے والا لیکن میں سمجھتا ہوں دوسرے شیئر بھی لے رکھے لیکن تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ مارکٹ بہت اچھا ہو جائے گا اچھا آپ تو ڈیلر ہیں شیئر ہولڈر سے ساتھ بھی آپ کا ٹک ٹاک رابطہ ہے اور حالات اور واقعات اور جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتے ہیں آن لائن انویسمنٹ عام لوگ کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی ہو گیا مختلف آن لائن جو ہیں وہاں پہ وہ لوگ اپنا پیسہ لگا بھی رہے ہیں ان کا پیسہ ڈوب بھی رہا ہے تو اس حوالے سے کیا آپ کا حاصل بھی یہ ہر مارکٹ کا ہو گیا کوئی بٹکوائن وغیرہ پتہ نہیں کتری کرنسی وغیرہ اس کے اندر کافی لوگوں کے اصل میں یہ ساری چیزیں ہیں نا موجودہ حالات کے ساتھ گولڈ کے ریٹ اتنے آپ کے ساتھ بڑھ گئے ہیں تو یہ حالات کے حساب کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن جدر سٹاک مارکٹ اچھی ہونے شروع ہو جائے گی پھر وہ دوسری چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ اچھی ہونے شروع ہو جائیں گے نہیں آپ کا پیسہ محفوظ سٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہے یا آن لائن جو سلسلہ چل رہے ہیں سب میمبروں کے پاس شیئر پڑھ ہوتے ہیں اس کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کو سیفٹی رہے تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے سی ڈی سی انویسٹر اکاؤنٹ کھلوانا پڑے گا تاکہ میمبر کے پاس بھی اگر آپ کو شیئر پڑھے رہیں گے تو پھر آپ پیمنٹ وغیرہ میمبر کو کرس کر کے اپنے شیئر ٹرانسفر کروانے اوپر اس کے لئے کیا ہوا جتنے بھی جو شیئر وغیرہ ہیں فریش انویسٹر ہے اس کے پیسے کی سیفٹی بھی ہو جائے گی اس کے شیئر پڑھے رہیں گے انویسٹر اکاؤنٹ کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہے بھی اب تو بہت زیادہ اچھی طریقے گار آگیا اول تو کوئی کسی کے شیئر وغیرہ کوئی کسی کے خان نہیں سکتا الحمدللہ لیکن پہلے اس طرح ہوتے تھے پرابلمز وغیرہ کریٹ ہوتے تھے لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ اور ایسا بھی کوئی فارمولا ہے کہ آپ ستر لاکھ لگائیں اور ملینز میں کمائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ نصیب کی بات ہے لیکن اس وقت جو ہے نا ہر بلکل کرائسز کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں ابھی تھوڑی تھوڑی کر کے 25% انویسمنٹ مارکٹ میں کرنا چاہیے بہت شکریہ یاسین مجید صاحب ہم بات کر رہے تھے بہت ٹیکنیکل موضوع ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مزید بھی ویڈیو سرچ کرنی ہے یوٹیوب کے اوپر بہت سارا مواد اس حوالے سے پڑا ہوا ہے یاسین صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ ہم آپ کو کراچی کا جو ہے پاکستان سٹاک ایکسچنج بتا رہے ہیں بہت اس کا آپ غلغلہ سنتے ہیں اس کی شہرت ہے اور جب بھی پاکستان میں حالات بدلتے ہیں چاہے سیاسی حالات ہوں چاہے امن و امان کے حوالے سے صورتحال ہو چاہے اس پہ انٹرنیشنل جو سیاست ہے وہ اگر اثر انداز ہو پاکستان کے اوپر تو سٹاک ایکسچنج جو ہے اس پہ ضرور اثر پڑتا ہے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو سٹاک ایکسچنج کے حوالے سے بتاؤں اور مزید بھی اگر مجھے کچھ معلومات ہوتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا بہت شکریہ